تو آج جلوس کا مقصد ہرگز ہرگز یہ نہیں کہ جنابے والا کسی کی ذات کے اوپر انگلی اٹھائے جائے کسی کی ذات کے اوپر تمرہ باغی کی جائے کسی کی پگڑی اٹھا لی جائے بلکہ اس جلوس کا مقصد کیا ہے اور وہ بس ایک ہے وہ مقصد ہے تاجدارے ختم نبولت کی عظمتوں کے نعرے لگائے اس جلوس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتایا جائے لوگوں ہمارا نبی وہ نہیں جس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہمارا نبی وہ نہیں جو جنابے والا ہمارے درود و سلام کا جناب نہ دے سکے ہمارا نبی وہ نہیں جو حاضر و ناظر نہیں بلکہ ہمارا نبی تو وہ ہے جس کو رب نے شام دی تو بے مثلوں بے مثال رب نے درجات دیئے بے مثلوں بے مثال رب نے کائنات نے موجزان دیئے بے مثلوں بے مثال تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں جلوس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں لوگوں ہمارا نبی وہ ہے جس کو رب نے کائنات نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے ہر عیب سے بھی پاک پیدا کیا ہے بلکہ عیب کو بھی دور کرنے بھالا پھنا آگے بھی جا ہے جب آپ مل کے بولے بھالبتوں کا اظہار کریں آج کا دن ہم وہ سپیتھنے کا نہیں نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسال سردار کیامت سردار کیامت تو حضرت عزیب و قام آج ہم وہی بات کریں گے جو حضرت عبرہیل ایمین نے کی تھی سہران قلب کو مشارق الارد و مغارب ہا فلم آرہ راجل افضلہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہران میں نے پوری وہ زمین کو دیکھا میں نے پوری مسرق سے لے کر نظر اب تک بوری زمین کو اُلٹ پلٹ کر کے دیکھا لیکن سہران جیسا حسین رب نے آپ کو اپنایا جیسا حسین و جمیر میں نے دیکھا ہی نہیں حضرت ایک وہ جلوس تھا جو دارالولو محمد یا گوسیا بیرا شریف کی سرزمین پر ہر سال جناتے والا دیسے تو ہر سال بارہ ربی علیہ وسلم کے دن پیرانِ حضاب مسیحِ حضاب افضلہ کی قیادت میں نکال جاتے ہیں لیکن حضور زیادہ الامت کے دور میں آپ کے دور میں جب جلوس کا ارتمام کیا گیا تو حضرت کو دیوکار اس جلوس کی کیا شام ہے حضرات تمام کے تمام دارالولو محمد کے طلابہ ہاکی رنگ کی وردی ہاکی رنگ کا لباس پہنتے ہیں اور سر کے اوپر جناتے والا شملہ نکالتے ہیں اور پگڑی پہنتے ہیں حضرات تو آپ کو بھی جائیے نا کہ جلوس میں آئے یا محفلِ ملاد میں آئے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے سر کو ناپ میں آئے آپ کے سر کے اوپر توپری ہونے چاہیے حضرات کے دیوکار میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور زیادہ الامت کی جناتے والا قیادت میں دارالولو محمدی نگوزیہ سے جلوس نکالا گیا تو جب وہ جلوس جناتے والا مسجد نصیب دریائی کے پاس پہنچا مسجد نصیب دریائی کے پاس جب جلوس پہنچا حضور زیادہ الامت نے تھوڑی دیر کے لیے اس جلوس کو رکوا دیا اور آپ جناتے والا دیبان نوار حضور زیادہ الامت جناتے والا حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازحری رحمت اللہ اس مسجد کی بحلیز کو چومنے لگ پڑے اس مسجد کی بحلیز کو چومنے آپ نے شروع کر دیا حضرات پاستے دیتے ہیں حضرات تھوڑا وقت گزرا تو لوگوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس جناتے والا جلوس کو تھوڑی دیر کے لیے رکنایا تھا اور اس کی کیا وجہ تھی آپ اس مسجد کی بحلیز کو چومنے شروع ہو گئے حضور زیادہ الامت نے فرمایا جب ہمارا یہ جلوس اس مسجد کی پاس سے گزرا گزر رہا تھا تو آپ نے فرمایا میں نے کیا دیکھا اس مسجد کی تحلیز پر اس مسجد کے دروازے کے ساتھ نبیوں کا ایمان تاجدار مدینہ تاجداری حد میں نبول تشریف میں آئے ہیں آپ نے جناتے والا فرماتے ہیں حضور زیادہ الامت نے فرمایا میں نے دیکھا آپ اس جناتے والا دروازے کے پاس کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر ہمارے مدرسے کے اس جلوس کو دیکھ کر مسکران رہے ہیں حضرات عزیب وقتار اور مسکران کے کیا کہہ رہے ہیں مسکران کے بشارت دے رہے ہیں مسکران کے بشاری سنا رہے ہیں اے گرم شاہ جو تمہارے مدرسے کے کھلابہ نے جناتے والا جلوس کا احتمال کیا ہے اور انہوں نے جو ہاں کی رنگ کے لباس پہنے ہیں یہ مجھ مدینہ کے توجہ دار کو بڑا پسند آیا ہے پاسدار احتمال کیا ہے تو حضرات عزیب وقتار یہ باد میں نے اس لیے کی ہے بلوز وہ بلوز اخلاص ہو تو جنہوں پہ والا محفل ملاد مصطفیٰ کا ہی نقاط کیا جائے یا جلوس کا ہی نقاط کیا جائے اخلاص کے ساتھ ہو حضرات اخلاص کے ساتھ ہو اور دنیا کے جس کونے میں بھی ہو مدینہ کا تعددار قبول بھی فرماتا ہے اور عزتوں سے بھی نباستا تو حضرات دنی بکار اس لیے میں تمام احباب کا شکریہ بات کرتا ہوں قبلہ پیر صاحب جانشید حضر یوسف منظور نظر حضور امیر شریعت قریب نماز قضرت قبلہ پیر نور امین فرم کی جسٹی سیالوی قامت پر کا تہنی ترسیہ آپ کی طرف سے با تمام احباب کا شکریہ بات کرتا ہوں کہ آپ احباب تشریف لائے تو حضرات دنی بکار اتبعہ ہوگی اور اس کے